سب بہت شکریہ آپ کے وقتہ کہیے گا یہ چیئرمن پی ٹی اے کی حق میں کہہ سکتے ہیں ایک ریلیف بھی ہے تو کیسے دیکھتے ہیں نو کیسیز کی درخواستیں ہیں جنہیں خارج کیا گیا ہے دیکھیں پہلے آٹر ہی اللیگل تھا غلط تھا کیونکہ جب وہ زمانت پہ تھے ادم پیروی کی بنیاد پر خارج کیا تھا اور ادم پیروی تو تھی نہیں اس لیے کہ وہ تو کنفائن تھے جب کسی اور کیس میں کنفائن کر دیا جائے تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ ان کو پروڈکشن آرڈر جاری ہو جاتا اور پروڈکشن آرڈر کے بعد میرٹ پہ وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا زمانت کا کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے تو اس سے پہلے ادم پیروی کی بنیاد پر خارج کر دینا اٹس سرکی ہے اللیگل کام تھا جس کو آج ریکٹیفائی کر لیا بہرحال اب نیچے کی عدالت اب فیصلہ کرے گی میرٹ پہ کہ کیا یہ زمانت کا کیس ہے یا نہیں ہے اور لیکن وہ ٹیکنیکل بیس پہ جو ناک اوٹ کیا تھا وہ غلط تھا شویر صاحب جہاں تک آپ میرٹ کی بات کر رہے ہیں اس کا میرٹ بنتا کیا ہے کیا واقعی چیرمین طریقین صاحب کو اس سے ریلیف مل سکتا ہے یا کیسیز جو مزید چلیں گے آگے نہیں میں رخواہ دے کہ اس میں ریلیف مل جائے گا اس لیے کہ یہ سارے جو کیسز بنائے گئے ہیں وہ سارے بدمیتی پہ مبنی ہیں اور اس سے پہلے سارے کیسز میں زمانت کنفرم ہو گئی ہے یہ تو مقصد ہی ان کا یہ تھا کہ کسی طریقے سے انہوں نے پہلے وہ توشہ خانہ کیسز میں اٹھا لیا پھر آپ نے دیکھا اس کو سرسپرین وقت میں نہیں کیا گیا پھر یہ والے مقدمے آگئے پھر اس دوران سائفر کا کیسز سے یاد دچ کر دی گئی اب اس کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے لیکن میرا خواہل ہے کہ اس میں زمانتے ہو جائے کیوں کنفرم ہو جائیں گے ٹھیک ہے چلیں یہ تو وقت ہی بتائیں گا کہ اس میں فیصلہ کیا سامنے آنے والا ہے شویف شاہین صاحب ہمارے کانون ہمارے ساتھائین پر موجود ہے شویف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا